بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑ و درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ان کی حال پر میں ہوں آپ کا میزبان عیساہان اور آپ میرا یوٹیوب فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں کچھ اہم ڈیویلٹمنٹ ہیں کچھ اہم معلومات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو تحریک انصاف کو سیاسی مشکلات اور سیاسی پریشانیوں کا مزید سامنا ہو چکا ہے کیونکہ دریوجات حسین نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا ہے تو ایک تو پہلے ہی سابق وزیر ایدم عمران حان کے لیے جو ہے پریشانی مشکلات جاتا ہیں اور ایسے میں پارٹی کا اور کنان کا چھوڑ جانا جو ہے یہ بلکل ہی جو ہے سوچ سمجھ سے بالاتر ہے جبکہ دوسری جنرل تحریک انصاف کے چیرمن عمران حان نے جو بیرون ملک مقیم ہیں پارٹی رہنما جو ان کے مضبوط ترین ساتھی ہیں اور دوست ہیں انہوں نے روک دیا کہ پاکستان آپ ابھی نہ آئیں تو اب تفصیل پر نظریں ڈالتے ہیں کہ چودری وجات حسین نے کیوں چودری پرویز الائی کا ساتھ چھوڑا وجات حسین نے پرویز الائی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے جبکہ سابق سابق وزیر اوقاف پیر سعید الحسن شاہ اور فیض اللہ کا موقع نے بھی پی ٹی آئی سے الائی کا اعلان کر دیا ہے نو مئی کے واقعات کے بعد سے اب تک تحریک انصاف کے ایک درجن سے زیادہ کارکنان اور رہنما جماعت کی پالیسی سے نالا ہو کر اپنی جماعت کو خیر بات کیا چکے ہیں رہنماوں کا پی ٹی آئی سے راہ جدا کرنے کا سلسلہ کراچی سے سابق ایمے نے محمود مولوی کے اعلان کے بعد شروع ہوا جو تحال جاری رہا آج تحریک انصاف کی مزید بڑی وکٹیں گر گئی ہیں سابق وزیر اقاف پیر سعید الحسن شاہ اور پی ٹی آئی مغربی پنجاب کے صدر فیض اللہ کا موقع نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی ہیں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودری پرویز الائی کے بھائی اور دست راست چودری وجات حسین نے نو مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مزمت کی اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیگر احنماوں کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودری وجات حسین کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان نو مئی کے واقعات کی مزمت کر رہا ہے ہم بھی فوجی تنصیبات پر حملوں کی مزمت کرتے ہیں اور چودری پرویز الائی کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں چودری وجات حسین کا کہنا تھا کہ دعا کریں کہ انہمانے دنوں میں پورا خاندانے کٹا ہو ہو سکتا ہے جنہوں نے درانے داری وہی کٹا کریں پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف ویسٹ پنجاب کے صدر فیض اللہ کا موقع نے بھی پی ٹی آئی سے الائدگی کا اعلان کر دیا ہے اور نو مئی کے واقعات کی مزمت کی ہے فیض اللہ کا موقع کا کہنا تھا کہ میں کسی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوں بغیر کسی دباؤ کے اور پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ میرا ذاتی ہے پی ٹی آئی مغربی پنجاب کی ہے کہ سیاست کرنی ہے یا نہیں دوہزار ٹھارہ میں پی ٹی چھالی زفر وال سے ازاد حیثیت سے کامیاب ہو کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے والے پیر سعید الحسن شاہ نے بھی طریقہ انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے پیر سعید الحسن شاہ کا کہنا تھا کہ جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ملکی سلامتی اور بقا سے ہے میں نے پی ٹی آئی کا حرم حاضر برپور سا دیا ہے لیکن نو مئی کو جو ہوا اس میں میری اور حلقہ کی عوام کی دل ازاری ہوئی ہے سابق وزیر اوقاف نے کہا کہ زفر وال شہدہ اور غازیوں کی زمین ہے ہم نے ہمیشہ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عزت و احترام دی نو مئی کو شہدہ کی یادگاروں اور اسکریداروں پر حملے کیے گئے ان پر تشدد اور شدد پسندی کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں میں اور حلقہ کی عوام پی ٹی آئی کی سیاست سے لا تلقی کا اعلان کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں اپنے انا سے باہر نکلیں اور ملک پاکستان کس ہوتے ہیں ناظرین یہ تھی اب تکی ڈویلٹمنٹ اور اہم خبریں اس کے ساتھ ہی میں جازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے اگلے بھی علاق میں اللہ نگے بان